ڈاپٹر اور نیئر پیدا کریں تو اس کے حوالے سے اگر میں نہ پولیں تو کون بولے گا مفتی صاحب مرتضاء عباسی صاحب نے اور ہینا ربانی کار کی آپ دیکھیں تو انہوں نے سپیسیفک ریکمینڈیشن میں اسی پر بات کرتا ہوں لیکن میں نے تو یہی چاہا کیا حضرت اس کے حوالے سے میں اسلاحہ بات نہیں کریں نہیں تو اس پر ہمیں بات موقع آپ نہیں دیں گے تو زیادت ہی ہوگی ایم ایم اے کے ساتھ یہ زیادت ہی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ریکمینڈیشن پر بات کریں آہ ریکمینڈیشن پر بات یقینل کرتا ہوں لیکن میں تو آہ بس ایک منٹ میں یہ کام 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 کا ہوگا کہ وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ان کو یہ غلط فیمی ہے کہ دینی مدارس کو اسلاحہ کے لیے پانچ عرب جو ہم نے دی ہیں وہ ڈاکٹر اور نیئر پیدا کریں جس طرح انیئرنگ انیورسٹری میڈیکل کالج وہ ڈاکٹر اور نیئر پیدا نہیں کرتے کوئی میڈیکل کالج انیئر پیدا نہیں کرتا کوئی انیئرنگ انیورسٹری والے ڈاکٹر پیدا نہیں کرتا اس طرح دینی مدارس والے علماء قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرتے ہیں یہ پیدا نہیں کرتے مفتشاب ریکمینڈیشن پر آجائے گی جی جی میرے بانے شکریہ شکریہ جناب چرمین صاحب سینڈر والوں نے جو ریکمینڈیشن کی ہے بہت اچھی کی ہے لیکن جس طرح فقیر مسامنے بھی کہا کہ بعض تجاویز جو انہوں نے دی ہے کہاں سے یہ حکومت دیں پہلے سے خسارے کا بجٹ ہے اور اتنا خسارے کا بجٹ ہے کہ جو انہوں نے تخمینیں لگائیں وہ بھی جوٹ پر مبنی معلوم ہوتے ہیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ریکمینڈیشن نمبر ملازمین کے حوالہ سے بیالیس نمبر بالکل میں امایت کرتا ہوں کہ دس فیصد کا مسکم تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ یہ ریکمینڈیشن نمبر تری پنٹ جو ہیں سینٹ آف پاکستان کومی اسمبلی سے سفارش کرتی کہ وفاہ کی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبے کیلئے بجٹ کو دگنا کرے میں تو کہتا ہوں بلکل دگنا کرنا چاہیے کیونکہ وہاں تعلیم اور صحت جو ہیں بہت محروم ہے اور آپ اسپتاروں میں چلے جائے میں خود پیمز میں گیا تھا ہمارے خود کولیگ ہے مولانا محمد انور صاحب اے میں نے دو تین دین تک کے لیے اس کا بھی علاج اس میں نہیں ہوا کرتا تھا تو بہت ضروری ہے کہ اس کی بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ عزت جی آہ کرزجات کے حوالے سے جو بات کی ہے یہ تو ہمارے پہلے آہ سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارے جو معاہدات ہوتے ہیں سینٹ نے بجاؤ یہ ریکمینڈیشن کی ہے کیا یہ محف کے ساتھ دوسری دنیا کے ساتھ جو ہمارے معاہدات کوئے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس میں تقریر نہیں ہے آپ سپیسیفک رہیں ٹھیک ہے لیکن کم از کم آہ یہ تو ضروری ہے کہ ہم آہ دنیا کو تو یہ بتائے کہ یہ بات تو ٹھیک کی ہے انہوں نے برحال اس کے علاوہ ان افسیہ حوالے سے جو ہیں آہ ایوارڈ کے خلاف ورزی میں صوب کے حصہ بر آیت کردہ اس کی مہم آیت کرتا ہوں کہ گیارہ فیصل جو کرٹو دی انہوں نے کیا ظلم کیا ہے اور یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے جب تک اس ایوان سے دو یعنی دو تہائی اکثریت سے اس کو پاس نہ کرے کس طرح وہ ایک آئینی مسئلے کو چھٹتے ہیں تو انہوں نے ظلم کیا ہے تمام علاقوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جو آہ ان سٹھ نمبر ہے تو اس میں وزار تعلیم کے لیے تحصیص میں بیس فیصد اضافہ کیا ہے بالکل کرنا چاہیے بیس فیصد کرنا چاہیے میں تو یہی اس لیے تو میں آہ ضرور صرف بلکہ آہ سینٹ نے بیس فیصد جو اسے زیادہ کرنا چاہیے ہمارے فاتح کا ایک انیورسٹی ہے ایک سو سٹھ کروڑ ان کے لیے مختص ہے پچی آہ پہلے سے تخمین علاقت ہے اور اس کے لیے صرف پچیس کروڑ مختص کیے ہیں یہ ظلم نہیں ہے تو سینٹ نے بلکل بجاہ یہ تجویز کیا ہے سفارش کی ہے کہ ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ جی یہ اٹھاس ہٹنمبر پر جو آہ انہوں نے سفارش کیا ہے کہ چھوٹے درجے پر کام کرنے والے ریس ایک انگنیسٹر بلکل سیس جیکس سے بلکل اس کو مستثناء قرار دیا جائے اس کی میں حمایت کرتا ہوں ایم ایم اے کی طرف سے پانی کے زخائر کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے یہ بہتر نمبر پر بلکل حکوم ہمارے پانی جو ہیں یہ کینا خاص کر یہ فلٹ کے زمانے میں ضائع ہو رہے ہیں ان کا فل انتظام کیا جائے اور اس پانی کو زہیرہ کیا جائے اس پر پہلے کام بھی نہیں ہوا اتنا زیادہ ڈیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کی بھی مہمائیت کر رہا ہے تریتر نمبر پر چورتر نمبر میں آئی ٹی انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے ہمارے تمام قبائلی خاص کر فاتح کشمیر یہ بلچستان والے یہ اس لیے آج کل یہ تعلیمی سے استفادہ نہیں کر سکتی کہ وہ انتظام نہیں ہے تو یہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ پر خصوصی توجہ دیا جائے اور اس کے لیے جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے بلکل اس کی مہمائیت کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہیں سینیٹا پاکستان نے یہ پنجتر نمبر میں جو سفارج کی ہائر جوکیشن کے لیے تخصیص سو بلین تک بڑھائے جائے یہ بلکل اس کی مہمائیت کرتا ہوں اور اس طرح چیتر نمبر پر ایئر پورٹ کے حوالے جو بات کی ہے تو اس میں ملبر میں ہوابازی کا شوہ بہتر بنانے اور ہوای اڈو کو اپگریڈ کرنے کے لیے فنڈ مختصر کریں جی اس پہ کوئی شک نہیں نواز شریف صاحب اس زمانے میں ہمارے بنو کے لیے انٹرنیشنل ایئر پورٹ کی تجویز کی تھی اب نہیں ہے ڈیئی خان کے ڈومیشٹک ایئر پورٹ کی تجویز تھی اب وہ ختم کیا گیا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے سینیٹ نے بجائے سفارشات کی ہے تو برحال میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ایٹر ڈیڈل کے حوالے سے حکومت ہونا کام ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری مقمت تباہی کی دہانے پر کری ہے شکریہ جی جی تو لوکس کے حوالے سے انہوں نے جو سفارش کی ہے بالکل ضروری ہے یہ کرونا تو یہ چیسے میں انہوں نے جو بات کی ہے ٹڈیڈل کے حملہ کی وجہ سے غیر مخفوظ غیظہ اور کوئٹ لونٹی شکریہ 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 میں ختم کرتا ہوں یہ کیاسی نمبر پر جو انہوں نے کی ہے یہ بات جو انہوں نے کی ہے میں جی ذرا اس حوالے سے آپ کا توجہ چاہتا ہوں کہ یہ صفحات تو بالکل اچھی ہے اس میں شک نہیں لیکن یہ آہ کرونا کی وجہ سے پاکستانی عوام کو تو نقصان ہوا حکومت کو بہت فائدہ ہوا ستا میں خود جو سٹڈی کیا ہے ستارہ عرب چالیس کروڑ اسی کرونا کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے بارہ عرب ڈالر جو ہیں اس کے کرزوں کے میں تاخیر ہوئی ہے ایک عرب چالیس کروڑ ریلیف ملا ہے اور تیل کے مد میں چار عرب ہمیں درامداد میں فائدہ ہوا ہے تو پاکستانی معیشت کو حکومت کے حوالے سے فائدہ ہوا ہے لیکن بارحال عوام کو نقصان ہوا ہے اس لیے عوام کو اس حوالے سے جو ہیں سبسیڈی ضرور دیا جائے اس کی امایت کرتا ہوں اور دے کر جو ہیں جتنے بھی صفارشات ہے وہ قابل اطلاع نہیں ہے بلکل ٹی کے میرابانی تینکیو جی جی چودری محمد عشق صاحب جی چودری صاحب میرے خیال میں اب سینجی جناب محسن دعور صاحب جی بہت شکریہ جنابے چیرمین جنابے چیرمین بہت سی فارشات آئی ہے بہت سی رکمیندیشن آئی ہے چند پر ہی میں بہت کروں گا سب سے پہلے 42 رکمینڈیشن نمبر 42 رکمینڈیشن نمبر 42 میرے رکمینڈیشن نمبر 42 گورنمنٹ امپلائیس ہیں لیکن سپیسیفیکلی میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں اس ان کے لیے on the top of that ایک رسک